پی ڈی ایم نے جب سے اپنے ایکٹیوٹیز کا انہوں نے آغاز کیا ہے اور سب سے پہلے انہوں نے کوئٹا کا جلسہ گیارہ اکتوبر کو اناؤنس کیا تو اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی کچھ 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 کوششن ریز ہوئے میں نے فسٹ اکتوبر کو یہی آپ جناب کے خدمت میں پریس کانفرنس میں ایک بڑا آجزانہ بڑا معصومانہ سوال میں نے اٹھایا کہ جو پی ڈی ایم کی جو تین بڑی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے جے یو ای ایف ہے ان کے قیادت نے اپنے ریسپیکٹی جو پروینسز ہیں وہاں پہ جلسے منکت کرنے کی بجائے بلوچتان کو کیوں چنا آلانکہ آبادی کے لیاسے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور جتنی بڑی تحریکیں چلی ہیں اپوزیشن کے جتنی بھی بڑی مومنٹس رہی ہیں انہوں نے اپنا مومنٹم جنریٹ کرنے کے لیے جو پہلا پاور شو ہے وہ انہوں نے پنجاب ہی کو چنا اس کے بعد سن کو پریارٹی ملتی رہی اس سوالے سے کے پی کے اور بلوچتان ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلملی اگنونی امیشہ فیڈل گورنمنٹ میں پاسٹ میں رہے ہیں بلوچتان ان کی کبھی پریارٹی نہیں رہی نہ بلوچتان کے عوام ان کی پریارٹی رہی نہ بلوچتان میں ڈیولپنٹ ان کی پریارٹی رہی نہ جابز پریارٹی رہی نہ بلوچتان کے لوگوں کی آلت ازار بہتر کرنی کبھی ان کی پریارٹی رہی اور نہیں ان کی اپنی جماعتوں کی جو ارگنیزشنل سٹکچرز ہیں اپنے ورکرز ہیں اپنے جو ان کے کارکنان ہیں نہ کبھی وہ ان کے پرارٹی رہے جنرل الیکشنز میں بھی ہارڈلی ایک وزٹ بلوشتان کا یہ کرتے ہیں اس کے علاوہ بلوشتان کا وزٹ بھی نہیں کرتے اپنے تنظیم کو ٹائم نہیں دیتے تو اس دفعہ بلوشتان کا لاتری بلا یہ کیسے نکل آیا کہ اتنی اہمیت کہ پہلا جلسہ بلوشتان میں رکھا گیا میں نے اس وقت بھی یہی قویسٹن ریز کیا کہ اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پاس سٹریندھ موجود نہیں ہے عوام ان سے مایوس ہیں عوام ان کے جلسوں میں جانے کو تیار نہیں ہے اور وہاں پر وہ مومنٹم جنریٹ نہیں کر سکتے وہ ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پنجاب سے باہر کہیں سے مومنٹم جنریٹ ہو کوئی اچھا جلسہ ہو اور اس کے لیے انہوں نے سندھ کی طرف دیکھنا شروع کیا پیپرز پارٹی کے پاس بھی وہاں ایسی صورتحال نہیں جو کراچی میں جو فلڈز میں بارشوں میں جو عوام کے ساتھ وہاں پہ ہوا اور عوام کو ریلیف نہیں پہنچایا گیا تو ایک جو ہے وہاں پر لوگ ناراض ہیں جو گریونسز ہیں وہ موجود ہیں سیم گوز فار ہمارے محترم مولانا فضل آمان صاحب کی جماعت جی ای ایف کے لیے کہ کیپکے میں وہ ایک جلسہ منقض کر سکتے تھے لیکن وہاں پہ بھی ان کے پاس گراؤنڈ نہیں اور کوئٹا جو انہوں نے چھنا ہم نے پہلے کہا کہ کوئٹا میں ان کا جو شو ہے وہ فلاپ ہوگا کل بھی ہم نے یہ کہا فرسٹ اکتوبر کو میں نے یہ کہا اور میں نے جو گراؤنڈز ہیں جن لوجک اور ریزن کی بنیاد پہ میں نے یہ کہا کہ ان کا شو فلاپ ہوگا کل جو ہے شام کو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے انہوں نے خود گیارہ اکتوبر کا جو جلسہ ہے اس کو سسپینڈ کر کے یہ ثابت کیا کہ ان کے پاس پنجاب سندھ کے پیکے کے بعد بلوشتان میں بھی کوئی گراؤنڈ موجود نہیں ہے ان کے پاس کوئی سٹینٹ موجود نہیں ہے اور ان کے اور ان کی جو اتیادی جمعاتیں ہیں بلوشتان کے عوام ان سے مایوس ہیں ان کی جو کال ہے اس کو آنر نہیں کر رہے ہیں اس جلسے میں جانے کو تیار نہیں ہے ان کے جو یہاں پر جو لوکل آرگنائزیشن ہے ظاہر ہے انہوں نے جو میسیج کنوے کیا ہے اس میسیج کی بنیاد پہ کوئیٹا کے جلسے کو اٹھارہ اکتوبر تک ملتوی کیا گیا ہے اور اٹھارہ اکتوبر کا جو ڈیٹ چنا گیا ہے یہ ڈیٹ ہے بی بی شہی جب تشریف لائی تھی ایبروٹ سے تو یہ شودہ کارساز کا وہ یوم شہادت ہے اور ہر سال پاکستان پیپلز پارٹی اس روز جو ہے وہ جلسے جلوس منکت کرتی ہے اور ڈیلیبریٹلی اٹھارہ اکتوبر کا ڈیٹ دیا گیا ہے تاکہ اس پہ بھی ایشو ہے اور مزید اس کو آگے بڑھایا جائے تو یہ جو ہمارا موقف ہے کہ ان سے لوگ ناراض ہیں ان سے لوگ مایوس ہیں اور پورے پاکستان میں کوئی ایک جلسہ کرنے کے اس وقت جو اپوزیشن جماتے ہیں جو پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے وہ ناکام دکھائی دیتے ہیں اور پہلا جلسہ فرسٹ امپریشن اس لاسٹ امپریشن اور جو پہلے ہی آکے انہوں نے آج جو جو کویسچن ریز ہو رہے ہیں کہ کوئی اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ بدنیتی کی بنیاد پر اٹھارہ اکتوبر کا تاریخ نہیں رکھا گیا کوئی وہاں سے اور آوازیں آ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں بدنیتی نظر آ رہی ہے تو اصل وہی ہمارا موقف ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں اور پھر بلوچتان کے عوام آپ کے جلسے میں کیوں جائیں بلوچتان کے عوام کے لیے پاس میں آپ نے کیا کیا آپ فیڈل گورنمنٹ میں رہے آپ پروونشل گورنمنٹ میں رہے آپ نے بلوچتان میں موٹر وک کا تو تصور ہی نہیں ہے ڈیول کیریج میں کا تو تصور ہی نہیں ہے کوئی ایک ایسی شہرہ جس کو آپ نے یہاں پر کنسٹرکٹ کیا جس کا آپ سینے پہ ہاتھ لگا کہ یہ کہہ سکیں جب موٹر وک کی بات آتی ہے تو ایک دم شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب ان کے جو دیگر لیڈرز ہیں فخریہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تعمیر کیا تو بلوچتان میں ایسا کچھ نہیں کیا مجھے یاد ہے آپ سب کو یاد ہے وہ ویجوال آپ نے دیکھے کہ جب ڈی آئی خان روب ڈیول کیریجوے کے لیے سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اس کا اناغرشن ہو رہا تھا اس میں میاں صاحب اناغرشن کر رہے تھے مرہوم میرا سلخان بزنجو صاحب وہاں پر ان کے ساتھ اس وقت موجود تھے مولانا فضرحامان صاحب موجود تھے مولانا صاحب نے ایک سوال پوچھا میاں نواز شریف سے کہ میاں صاحب یہ جو روڈ کنسٹرکٹ ہونے جاری ہے یہ چھ رویا ہوگا یا چار رویا تو میاں صاحب نے تنز کرتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب یہ بند تو چار رویا ہے بند تو رہا ہے کہ چار رویا لیکن آپ کو دکھے گا چھ رویا تو یہ ہیں وہ ان کے تنزیہ کلمات اسی طرح عاصف زرداری صاحب نے آکے بلوستان میں جو پاسٹ میں بلوستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی اس کی بنیاد پہ انہوں نے معافی مانگی لیکن اس معافی کے بعد بلوستان کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے اس وقت کی جو پروبنشل گورنمنٹ تھی لائن آرڈر کتنی مخدوش ہوئی تھی صورتحال بلوستان میں کتنے ناگفتہ بے ہو گئے تھے شام ہونے سے قبل لوگ اپنے گروں میں مقید ہونے پہ مجبور ہو گئے تھے وہ سارا جو پاسٹ ہے وہ ہمیں یاد ہے اور بلوستان کے عوام کو یہ سارا یاد ہے اور بلوستان کے عوام کے لیے آپ نے نہ کچھ پاسٹ میں کیا اور اب نہ کوئی پیکج لارہے ہیں آپ کے پیکج میں کیا ہے یہاں پر پروویکیٹیو سپیچز ہوں گے لوگوں کو مشتہل کیا جائے گا اب بلوستان گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ جو ہم پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں جن پہ کام جاری ہے کوئٹہ کراچی شارہ ڈیول کیریج بے ہے ہمارا صدران بلوستان میں ہنڈرڈ بلینز پلس کے جو انفراسٹرکچر کے اینرجی کے ایگری کلچر کے لائیو سٹاک کے ڈیولپنٹ کے ڈرنکنگ وارٹر کے ایریگیشن کے ڈیمز کے جو پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کو سبوتاج کرنے کے لیے آپ آکے لوگوں کو ہمارے نوجوانوں کو پرووک کریں گے لائن آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے آپ لوگوں کو مشتہل کریں گے اور مریم بی بی بہت ہمارے لیے محترم ہے ہماری بہن ہے وہ آکر اپنے تقریر میں پہلا سوال بلوستان کے عوام سے یہ کرے گا کہ بلوستان والوں کیا آپ لوگوں کو اردو سمجھ آتی ہے اور پھر بلوستان کے عوام مہینوں تک اس بات سے ناراض ہوتے ہیں اور پھر کرٹسائز کرتے ہیں تو ایسے جملے ایسے سپیچز کرنے کے لیے اگر آپ لوگ تشریف لائے ہیں لائے ہیں تو میربانی کر کے آپ ہاں ہیں یا نہ ہیں بلوستان کے عوام کو فرق نہیں پڑتا اور یہ جو اٹارہ اکتوبر کا انہوں نے خود سسپینٹ کیا ہے جلسہ یہ اس بات کی دلیل ہے یہ غماز ہے اس بات کا بلوستان گورنمنٹ کا جو ہمارا موقف ہے یہ اس کی تائید ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلوستان میں کوئی سپورٹ آصل نہیں ہے پی ایم ایل این کا بلوستان میں صرف ایک نشست ہے بلوستان اسمبلی میں پاکستان پیپرز پارٹی کی کوئی نشست نہیں ایک آج جماعت ہیں کہ ان کا ہے ہی نہیں یا ایک نشست ہے اور جی ایو آئی ایف اور بلوستان نیشنل پارٹی کی ان کی یہاں پر نشستیں ہیں تو یہ جو شو ہے اس میں بلوستان کے عوام چونکہ نہیں جا رہے میسج کنوے ہو گیا تو پلان یہ تھا کہ مرچ فارٹا ڈسٹرک کے پی کے کراچی سندھ پنجاب سے ٹرینے بر بر کے اپنے کارکنان کو وہ کوئٹہ لائیں گے تاکہ جلسہ کامیاب کر سکیں یہی پیپرز پارٹی نے پلان کیا ہے کہ سندھ سے کراچی سے لوگ وہ بجوائیں گے پی ایم ایل این کچھ لوگ پنجاب سے اور اس کے بعد ایک مومنٹم جنریٹ کرنی کی کوشش کریں گے اور وہ مومنٹم ظاہر جنریٹ نہیں ہو رہا اگر جنریٹ ہوتا میں بھی پولٹیکل ورکر رہا ہوں جب قیادت کو یہ یقین ہوتی ہے کہ شیڈول کی مطابق جلسہ کامیاب ہونے جا رہا ہے زمین آسمان ایک ہو جائے وہ کبھی اس کی تاریخ میں تبدیلی نہیں لاتے جو پاکستان کے انٹلیجینشیہ ہے پاکستان کے جو بکلہ ہیں اہل نظر ہیں جو سیاسی بصیرت رکھتے ہیں وہ سارے لوگ یقیناً اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایک پرپیرڈ ریڈی ایک بڑا جلسہ جب اس کے لیے لیول گراؤنڈ ہو زمین انوار ہو اور آپ کو ایک ہفتے بعد ایک ہیوج کراؤٹ اس سے خطاب کرتا ہوا آپ اپنے آپ کو جب امیجن کرتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت لیڈرز کو ایسا جلسہ سسپینڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا انہوں نے باہم مل کر اس جلسے کو انہوں نے سسپینڈ کیا ہے اٹھارہ اکتوبر کا ڈیلیبریٹ ایک ڈیٹ انہوں نے دیا ہے آپس میں مل کے اور اب اس کو بھی آگے بڑھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہمارا موقف ہے بلوشتان گوفبنٹ کا ہم سٹونگلی بلیو کرتے ہیں ڈیموکریٹک نارمز پہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے آج بھی کہہ رہے ہیں ہمارے طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی ہمارے طرف سے کوئی ایسی ہم نے بات نہیں کی ہم نے اوبجیکشن ریزی نہیں کیا ہم نے صرف یہ کوششن پوز کیا تھا کہ اس وقت پی ڈی ایم کی جو بڑی جماعتیں ہیں اپنے اپنے رسپیکٹیو جو صوبے ہیں وہاں سے باغ رہے ہیں بلوشتان کی طرف آ رہے ہیں آج انہوں نے بلوشتان سے بھی باغنے کا فیصلہ کر لیا ہمیں ایک بات کی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو ہمارا موقف تھا جو ہمارا ڈیٹا تھا جو عوامی نبس پہ جو ہمارا آتھ ہے اس کو بانپتے ہوئے اس کو جانتے ہوئے ہم نے پہلے کہا کہ یہ بلوشتان میں جلسہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں بلوشتان کے عوام نے ان کو مسترد کیا ہے گزشتہ انتخابات میں جلسے میں نہیں جائیں گے ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے اس موقف کی انہوں نے تائید کی انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم ٹھیک کہہ رہے تھے ہم تو اس خوشی کی بات کر رہے ہیں اور اوبجیکشن ہم نے کبھی ریز نہیں کیا ہم نے صرف ایک کوئیسٹن پوز کیا تھا کہ ہر عوالے سے بلوشتان آپ آخر میں رکھتے ہیں ہر عوالے سے کوئی پولیٹیکل پرارٹی آپ لوگوں کا پاس میں نہ رہا ہے نہ آج اپنی پولیٹیکل آرگنیزیشن جو ان کے ہیں وہ کبھی پرارٹی نہیں رہا تو اس دفعہ ایسا کیا ہوا کہ پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ کوئٹہ میں رکھا گیا ہمارا موقف یہ تھا کہ دیگر تین صوبوں میں ان کے پاس کوئی پذیرائی نہیں ان کے پاس لوگ نہیں ان کے پاس ورکرز نہیں ان کے لوگ مایوس ہیں ورکرز مایوس ہیں اور بلوشتان کو انہوں نے چھنا ہے پریٹینڈ کرنے کے لیے ٹائم بائی کرنے کے لیے اور ہم نے پھر یہ کہا کہ باقی تین صوبوں میں جواب کے پاس کوئی سٹینڈ نہیں بلوشتان میں بھی نہیں آپ غلط فہمی کا شکار ہے آج انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کی غلط فہمی تھی اور بلوشتان گورنمنٹ کا جو مارا موقف تھا وہ درست ثابت ہوا ہمیں کسی سے کوئی خوفزدہ نہیں ہم نے روز اول کہا کہ we strongly believe in democratic norms ہم نے کبھی نہیں کہا ہم کسی کو روکنگ ہم نے کبھی نہیں کہا ہم نے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا اور وہ درست ثابت ہوا بلوشتان گورنمنٹ کے ساتھ عوام جڑے ہوئے ہیں ہمارے development سکیمات ہیں ہمارا slogan ہے ترقی آفتہ خوشحال پڑا لکھا بلوشتان جس پہ عملی اقدامات ہم کر رہے ہیں اور ان کا جو ایجنڈا ہے بڑا واضح ہے یہاں پر آکے اداروں کے خلاف تکاریر کریں گے گورنمنٹ کے خلاف تکاریر کریں گے اور کوئی economic plan ان کے پاس نہیں ہے جو آ کر دیں گے کوئی package نہیں ہے جو بلوشتان کو دیں گے کوئی ان کے پاس vision نہیں ہے بلوشتان کے حوالے سے کہ آ کے بلوشتان کے عوام کو کوئی vision دیں گے کوئی past کا ایسا کارنامہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آ کے speeches میں کہیں کہ بلوشتان کے لیے ہم نے یہ کیا ہمارے ساتھ آ کر آپ جڑ جائیں ایسا بھی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ان کے پاس سوائے provocative speeches کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور بلوشتان گورنمنٹ کے جو esquemaات ہیں جو ترقی کے شارعہ پہ ہم گامزن ہوئے ہیں اس عمل کو سبوتاج کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی جملہ ہے نہ بیانی ہے بالکل عوام پہ ہم نے چھوڑا ہے بالکل عوام کی مرضی ہے جب ار ایک press conference میں میں ایک جملہ جب repeat کرتا ہوں بلوشتان گورنمنٹ strongly believes in democratic norms جمہوری جو بھی عمل ہے جمہوری جو روئیے ہیں جو democratic values ہیں strongly we believe ہم نے عوام پہ چھوڑا ہے اور ہمارا آتھ عوام کے pulse پہ ہے عوام کے pulse پہ ہمارا آتھ ہے تب ہی جا کر ہم بڑے confidence سے کہہ رہے ہیں کہ عوام ان کے جلسے میں نہیں جائے گی ہم نے عوام کو نہیں کہا آپ نہ جائیں ہم نے کہا ہے کہ جو ہمارے دوست پرفارمنس ہے اور اس سے پہلے کا جو متعدد گورنمنٹ کا پرفارمنس ہے آپ اس کو جو ہے compare کریں اور پھر آپ فیصلہ کریں کوئٹہ کراچی شارعہ کیا ہم سب کا دیرینہ مطالبہ نہیں ہے حاج اس کی feasibility study جو ہے اس پہ bidding کا آغاز ہوا عمل ہے ایک کام کا آغاز تو ہوا پہلے تو کسی کے ایجنڈہ میں نہیں تھا کبھی کسی فیڈل گورنمنٹ نے اس پہ بات کی پرویشنل گورنمنٹ نے پات کی یعنی ستر سال سے ایک cancer hospital نہیں تھا بلوشتان میں ہم نے اس کا آغاز کیا اس پہ کام جاری ہے education میں یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ بلوشتان کی دور دراز اصلا میں جہاں پر medicine اور doctors اور comporder کبھی available نہیں وام پر ہم نے telemedicine کا جو ہے ویڈیو لنک پہ diagnose کرنے کا آغاز کیا کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ بلوشتان یونیورسٹی جو صرف پچاس کرو روپیا اس کو فنڈنگ کی جاتی تھی بلوشتان گورنمنٹ چار عرب تک ہم لے گئے اور آخر میں صرف میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں ان کے کارکنان کا بھی یہ پریشانی لاحق ہے کہ خود تو یہ n95 ماسک لگا کے ایک دوسرے سے social distancing پہ leaders سائبان موتات رہتے ہیں کرونا سے ان کو بڑا خطرہ ہے shield بھی جو ہے glass کا وہ بھی ساتھ لگا لیتے ہیں نیچے ماسک بھی پہنتے ہیں ہم نے نہیں سنا کہ پی ڈی ایم کے کسی جلسے میں یہ workers کو انہوں نے تاقید کیا ہو کہ آپ ایس او پیس کا بھی خیال رکھیں ماسک بھی پہنیں اب ٹرینے بر بر کے جب آئیں گے اور کارکنان وہ بیچارے ان کو صرف ٹکٹیں یہ فرام کریں گے رستے کا نہ کوئی کانا فرام کریں گے ایک ایک جو ڈبے ہیں پتہ نہیں اس میں کتنے کتنے لوگوں کو یہ بر کے وہاں سے بجوائیں گے تو وہاں پہ بھی ایس او پیس کا خیال یہ ان کی ذمہ داری ہے یہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ ایس او پیس پر عمل درامت وہ کریں ہمارے ملک کے شہری ہیں بھلے کسی بھی موقف کے ساتھ ہر ایک کی ڈیموکریٹک رائٹ ہے لیکن ان کا صحت ان کی تندرستی اور کرونا سے ان کا بچاؤ ظاہر ہے اس پر ہمارا فوکس ہے ہم تو اپیل کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم والے اگر واقعی اپنے کارکنان سے ان کو توڑا بھی توڑا بھی وہ مخلص ہیں کم از کم وہ ان کو یہ تاقیق تو کریں اپنے جو نکات ہیں اس میں ایک یہ بھی ڈالیں کہ جتنے بھی کارکنان ہیں جو پبلک وہاں پہ آئے گی وہ ایس او پیس کا خیال رکھیں دیکھیں جب ہم نے کہا کہ ڈیموکریٹک نورمز تو ایز لانگ ایز کوئی لائن آرڈر کا صورتحال یہ خود پیدا نہیں کرتے ان کے کارکنان ایسی صورتحال نہیں پیدا کرتے ہمارا کوئی ایسا انٹینشن نہیں